السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیویرز کیسے ہیں آپ لوگ اور میری یوٹیو فیملی امید ہے سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ کی حفظ وان میں ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ فلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو ولوگ ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بکرے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے سارے بکرے اور حضور نے خریدے ہیں یہ اور قربانی کے لیے جانور ماشاءاللہ سے اور جو ہے تو پھر میں نے بھی ان کو جو ہے نا ویڈیو میں کیپچر کر لیا اور بیٹے کو کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا ویڈیو بناو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جانور مطلب سارے بکرے تو یہ جو ہے نا ہزبنڈ آج کل بھئی ہزبنڈ نے ان کے لیے بڑا ہے تمام شہ تمام کیا یہ تینٹ شنڈ لگے میں ان کے لیے اور جو ہے یہ وہیں پر رہتے ہیں وہیں پر ان کو کھانا کھانا ان کے ساتھ ٹائم گزارنا اور آج کل یہ دیکھ لیں بس حال بحال ہوئے ہیں آج کل جانوروں کا جو ہے نا بس ان کو جو ہے نا یہ تو ہر سال ہی قربانی کے لیے بڑا جانور بھی لے کر آتے ہیں لیکن ابھی یہ اس دفعہ جو بکرے کو انہوں نے پورا کا پورا بکروں پر ٹوٹ پڑیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بس ان پر جو ہے یہ مہربان ہیں آج کل اور اللہ تعالی ہماری قربانی کو جو ہے نا قبول فرمائے بس آمین آمین اللہ تعالی نظر بس سے محفوظ رکھے ہمارے لیے جو ہے ان کو جو ہے نا جزا کا اور خیر کا سبب بنائے آمین اور جو ہے ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے میری امی کو جنت فرزوز میں جگہ تا فرمائے ہماری قربانیوں کے صدقے اچھا جو ہے جناب یہ جو ہے پیارے پیارے سے سندر سندر سے جو آپ بکرے دیکھ رہے ہیں یہ ساری بکروں کے جو ہے نا بہت سارے بکرے آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ جو ہے نا آج کل بابا جو ہے نا آج کل انہی کے دوست بنے ہوئے ہیں وہاں پہ سکینہ بھی جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا ٹائم علی بھی گزار لیتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا ہے روٹین کا جو میرا ولوگ ہوتا ہے آگے ابھی بکروں پہ اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو میں پورا کا پورا جہاں ٹینٹ وغیرہ لگے ہیں وہاں پہ بکروں پہ ایک پورا ولوگ بناوں گی انشاءاللہ تعالی تو یہاں پر جو ہے بس لسیاں شہسیاں بن رہی ہیں اور ویورز اگر آپ یہ تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کرو شکریہ کے ساتھ اچھا آج کل آپ کو بتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بھئی میرا تو بالکل بھی ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو میں تو آج کل بس یہی صبح صبح اٹھتی ہوں نا تو پہلے کعاوہ پیتی ہوں سونو والا اور اس کے بعد میں پھر کیا کرتی ہوں لسی پی لیتی ہوں اور تھوڑی سی لسی رگ بھی دیتی ہوں دوپیر میں پی لیتی ہوں پھر جب زیادہ بھوگ لگتی ہے نا تو پھر میں کوئی رائز یا کوئی اس طرح کی جو چیز ہلکی پلکی ہونا بریڈ ہو گئی جیم ہو گئی اس طرح کا کچھ کھا لیتی ہوں بلکل بھی پراتھا کھانے کا بلکل بھی اس طرح کا موڈ نہیں بن رہا کیونکہ جو انا گھرمی اتنی زیادہ ہے ڈری ہائیڈریشنز ہو رہا ہے اور جو انا ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ جو انا میرے لیے ہاؤز ہیلپ رکھ دی ہے ہزبنڈ نے ماشاءاللہ سے ایک دن ہو گیا ماشاءاللہ سے اتنا ہلکا پھلکا لگ رہا ہے شکریہ ان کو کہ بھئی انہوں نے میرا خیال رکھا کہ میرے لیے ایک ہاؤز ہیلپ رکھ دی کیونکہ ظاہر سی بات ہے یوٹیوب پر بھی بہت برا اثر چینل پر پڑھا رہا تھا میں منیج نہیں کر پا رہی دی گھر کا کام یوٹیوب کا کام اور بھی بہت سارے معاملات خیر بہرحال تو یہاں پر مجھے آپ لوگوں سے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ یار ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ایک لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کرو اچھا خیر بہرحال تو ہم تو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالی سنے گا قبول کرے گا تو بس میں نے میرے لیے اور بیٹے کے لیے لسی ڈالی ہے اور یہاں پر مجھے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں اپنے دل کی تو دل کی باتیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ بس دیکھتے جاؤ کہ ولوگ جو ہے نا بس سٹارٹ رہے گا اور کیا کیا ہو رہا ہے ولوگ میں کیونکہ ریسپیز روزانہ روزانہ شیئر کر کے بھی بندہ جو نا اک جاتا ہے کہ میرے ویورز پک نہ جائیں کچھ بتاتے تو ہیں نہیں آپ لوگ کمٹس میں دو سے چار لوگ ہیں جو میرے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو مجھے کمٹس کرتے ہیں تو میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بس انہی کے خاطر میں بس بنا رہی ہوتی ہوں ادروائز آپ یقین کرو کبھی کبھی تو میرا جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا بلکل میں جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں خیر بہرحال کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی محنت کرتی رہوں گی اور یہ جو میں نے لسی بنائی تھی نا یہ میں نے جو ہے نا یوگرٹ سے بنائی تھی یہ والی یوگرٹ سے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی تو دل کی باتوں میں سے جو سب سے امپورٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ یار میں آج بات کرتی ہوں حسد پر حسد اور نظرِ بد پر کہ جو حسد ہوتی ہے اور نظرِ بد ہوتی ہے ہوتی کیا ہے حسد اور نظرِ بد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک کام کر رہا ہے اور ایک کام سے اس کا دھیان اٹ جائے بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ بیمار ہونے لگ جائے بیمار اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا اس کو مطلب بلا وجہ اس کے بعد ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی اس تمام نعمتیں ہیں لیکن وہ یعنی کہ اپنے کام سے اس کا دھیان نٹ رہا ہے یا اس میں چرچڑا پانا آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے چاروں کل پڑھ لینے چاہیے کیونکہ نظرِ بد بھر حق ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام بھی کوئی چیزیں بھی تو جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا وہ ہم سے سنسیر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں تو اگر ان کے پاس ان تمام چیزوں کی کمی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور ہمارے عریب قریب کے جو لوگ ہیں اگر ان کو یہ نعمتیں نہیں دی تو وہ بھی دیکھ کر دل میں حسد ضرور کرتے ہیں حسد نہیں اگر کرتے تو اگر وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں تو مطلب ان کی نظر جو ہے نا وہ ہمیں ضرور لگتی ہے ہمارے گھر کو لگتی ہے ہمارے گھر کی چیزوں کو لگتی ہے ہمارے بچوں کو لگتی ہے ہمارے شہر کو لگتی ہے اور ضروری نہیں یہ ہمارے اپنے ہوں یہ باہر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نظر اگر آپ کو دیکھو کہتے ہیں ماں کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی اگر بچے کو وہ دیکھتی ہے نا تو نظر ایسی چیزیں نظر بھرہا کہے کہ وہ لگتی ہے اچھا دوسرا یہ کہ یہ حص ہمارے میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ حص ہمارے میں بھی ہوتی ہے مطلب ہم بھی اگر کسی کو جو ہے اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ما شاء اللہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ تین دفعہ ہمیں کہنا چاہیے اگر ہمیں کوئی خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں ما شاء اللہ کہنا چاہیے اور اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو کسی کا گھر ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں ما شاء اللہ کرنا چاہیے اور اگر ہم لوگ ما شاء اللہ نہیں کہتے تو پھر ہم اس انسان کو بھی ہماری نظر لگ سکتی ہے ہم اچھا ہمارا شہر ہے اگر ہمارے شہر اچھے لگ رہے ہیں تو ہمارے شہر کو بھی جو ہے نا ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ ان کو بھی کہنا چاہیے اگر ہمارا بچہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ماشاء اللہ اگر ہمارے بھائی اچھے لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں ڈریسنگ میں تو ہمیں ہمیں آرے بھائیوں کو بھی کہنا چاہیے بتیجیاں لگ رہی ہیں بھانجے لگ رہی ہیں جو بھی مطلب جو آپ کی آنکھوں کو بھار ہے تو اس کو آپ بجائے حسد کرنے کے آپ اس پہ ماشاء اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالی نے ماشاء اللہ بولا ہے اب دیکھو میں چینل پہ بھی لگاتی ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میرا اس چیز پہ عقیدہ ہے کہ میں جو ہے چینل پہ لگا رہی ہوں اچھا یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھ رہے ہو یہ میں چکن کا سالن بنا رہی ہوں اور اس کو دیکھ لو اور شورٹ میں اس کی ریسیپی بھی آ جائی گے آ کر آپ کو ریسیپی چاہیے تو آپ لوگ وہاں جاکے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں تو یار ہمیں نظرِ بت کے لیے جو ہے نا دعائیں پڑھنی چاہیے چاروں کل پڑھنے چاہیے اور ایک جو دعا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آہ 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 آعوزب اللہم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے نا آعوزب کلمات اللہ تاما ومن کلی شیطان الوہاما ومن کلی این اللاما ٹھیک ہے نا اس کو اب یوٹیوب پر سرچ کرو گے تو یوٹیوب پر بھی آئے گی دعا اور یہ وہ دعا تھی جب میں نے سنا کچھ عرصے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ پڑھ کے دھم کیا کرتے تھے جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کو نظر لگی ہے تو سبحان اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں جن کے اوپر درود اور سلام بھیجنے والی قوم کیا کہتے ہیں مطلب یعنی کہ وہ امت ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا تو مجھے اسلام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے میں تھوڑا پڑھتی ہوں تو مجھے نالج ملتی ہے تو میں وہ چیز بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے ایک یہ چیز اور ایک حضبن اللہ ونیمل وکیل علیہ توقعنا یہ چیز میں بہت پڑھتی ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں اسطخوار کرنے سے یہ حضبن اللہ ونیمل وکیل پڑھنے سے یہ تمام دعائیں پڑھنے سے ہم میں جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو ہے بغیر کسی وجہ کے غم میں بھی رہنا ہے تو پھر غم میں بھی رہتا ہے انسان تو تب بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا اللہ والا قوت اللہ اللہ علیہ العظیم پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ خوشی محسوس کرے اندر سے ٹھیک ہے نا تو اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی طاقت ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو ہے میں آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں حسد کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے تو یار دیکھو میں نے چینل بنایا تو میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں دیتی تھی ٹھیک ہے نا تو میرے سبسکرائبر بھی بڑھنا شروع ہو گئے میرے ہر چیز بڑھنا شروع ہو گئی ماشاءاللہ سے سب چیزیں ہو گئی تو میں نے کیا کیا جا کے دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا میرے تو سبسکرائبر اتنے بڑھ رہے ہیں میرے تو یعنی کہ جو ہے نا مطلب دراز پہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں دراز کی ویڈیو کے اتنے ماشاءاللہ وہ آ رہے ہیں چھ ہزار ویوز پہ جا رہی ہے فلانے پہ ویوز پہ جا رہی ہے دھمکا ویوز پہ تو میں کیا میں نے کیا کیا جب لوگوں کو بتایا تو کسی نے اچھا سوچا کسی نے برا ہائے ہے اس کا تو چینل مونیٹائز ہو جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے سوچا اور کسی نے نظر بھی لگائی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ میں اتنے عرصے سے دوبارہ سے محنت کر رہی ہوں اور میرا چینل جو ہے نا میرے چینل کے گھنٹے بھی ریچ ڈاؤن میری چینل کی چل رہی ہے اس ٹھیک ہے نا لیکن پھر میں احمد نہیں ہارتی ہوں میں پھر بھی جو ہے نا محنت کرتی رہتی ہوں کیونکہ جو ہے نا مجھے ایک نا ایک دن آپ لوگ کے دل میں ضرور جگہ بنانی ہے ایک دن میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز میری فیملی بنے یوٹیوب فیملی بنے میری اور جو کہ میرا ویٹ کرتے ہیں چھ ساری چار سو سارے چار سو سبسکرائیور ہیں جو کہ میرا ویٹ کرتے ہیں میں ان کے خاطر پھر بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی اور میں ویڈیو بناتی ہوں دو دن کا گیپ آئے ایک دن کا گیپ ہے حالانکہ ولوگ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یقین کرو لیکن بس میں حمد کرتی ہوں اور میں بناتی ہوں کیونکہ میں خود اپنے آپ میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا نظر محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج کل پڑھ رہی ہوں اور آج کل لوگوں سے میں زیادہ دور رہ رہی ہوں اور اپنے اوپر دم کر رہی ہوں مجھے خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نظر ہے کیونکہ بغیر کسی وجہ کے مجھے ڈھیلا پان ہونا لگ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے ماشاء اللہ سے ہر چیز کھانے پینے کے لیے لیکن مجھے ڈھیلا پان ہونا لگ جاتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں غصہ آ جانا بغیر کسی وجہ کہ بچوں پر غصہ آنا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا یہ نظرے بد کے ہی نشانات ہیں اور ہم کونسا یہاں پہ پتر تھوڑے ہیں کہ ہمارے کندے بھاری ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے زمانے کی عورتیں کتنا کام کرتی تھی تو ہمارے پر تو اتنا بوجھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ظاہر سی باتیں کچھ کام کر رہے ہیں اور کبھی کبھی تو ہم اتنا ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کام کرتے ہیں تو ہم کرتے ہی جاتے ہیں یا میں چینل اتنا میرا چینل میں دل لگا ہوا تھا کہ میں بس رنگ لائٹ ہوتی تھی کیمرا ہوتا تھا اور ٹرائپورٹ ہوتا تھا میں ہوتی تھی بس جو آتا تھا نا میں دیکھتی تھی میں اپنے چینل میں بیزی رہتی تھی ٹھیک ہے نا میں اتنی محنت کر رہی تھی اور ابھی جو نا میرے ویڈیو بنانے کے لیے نا بس کبھی کبھی تو میں ٹرائپورٹ بھی نہیں لگاتی اور ہاتھ سے بنا لیتی ہوں یعنی کہ مجھ میں تو چینج آ رہا ہے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے نظر لگی ہے کسی کی ٹھیک ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتی آسمانی نظر ہو سکتی انسانوں کی ہو سکتی کسی کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں کہ ضروری ہے مجھے نظر ہی لگی ہوگی لیکن میرا وہم بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے نظر تو شیطان کی بھی لگتی ہے تو اگر وہم ہوتے ہیں بغیر وجہ کی وسوسے آتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا آپ کو چاروں کلی پڑھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تو میں محنت تو کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں محنت کرتی رہوں گی تو میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے تو آپ لوگ بھی جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ اپنی نیمتوں کو آپ لوگ چھپا کے رکھیں کیونکہ جب ہم اپنی نیمتوں کو ظاہر کرتے ہیں اب ہماری تو ظاہر سی باتیں مجبوری ہم چینل پہ اگر کوئی کانٹین نہیں دیں گے دکھائیں گے نہیں تو ہم کہاں جائیں گے لیکن اس میں سے بھی آپ یقین کرو جو میں گروسری کر رہی ہوں آج کل یا میں کچھ اپنے لیے کوئی اچھی قیمتی چیز لیتی ہوں جیسے کہ گولڈ میں یا کوئی چیز میں سکینک لیے بناتی تو میں کوشش کرتی میں چینل پہ وہ چیز شیئر نہیں کروں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھئی ہمیں کیا پتا کس کی دماغ میں کیا ہے تو اللہ حافظ